جی اسلام علیکم مہربانو سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو تو کیا کہنا چاہیں گے آج کی جیت کے بارے میں اسلام علیکم حسنین بہت بہت شکریہ جی یہ وہی جیت ہے جو پہلے بھی واضح تھی میں نے انتظار کیا مگر کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس سارے جو دستاویز ہیں وہ موجود ہوں میں نے ایک ایک فارم فورٹی فائف کٹھا کیا اور اس وقت اللہ کے قرم سے ون ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ اور فارم فورٹی فائف آپ کے سامنے ہے میں نے اپلوڈ بھی کیے ہیں لوگ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اب میں نہیں کہہ رہی یہ کوئی فارم فورٹی سیون جو جالی نمبروں سے بنایا گیا ہے یہ وہ نہیں کہہ رہا یہ وہ فارم فورٹی فائف کہہ رہا ہے جو ہر پولنگ سٹیشن سے کلیکٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے ووٹ ریجکٹ کیے گئے تھے اور کیا وجہ تھی اتنے ووٹ ریجکٹ کرنے کی جی دیکھئے فارم فورٹی فائف کے مطابق اور جو میں نے آپ کو اپلوڈ بھی کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم فورٹی فائف کے مطابق صرف چار ہزار ڈیڑھ سو کے قریب فارم جو ہے ووٹ ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے مگر فارم فورٹی سیون پہ انہوں نے جو ریجیکشن ووٹ کی لکھی ہے وہ ہے ساڑھے سولہ ہزار جو آج تک شاید ہم نے کبھی پہلے دیکھی بھی نہیں ہے کہ اتنی ہائی ریٹ آف ریجیکشن ہو ووٹ کی تو وہ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اتنے زیادہ ووٹ ریجیکٹ شو ہو رہے ہیں فارم فورٹی سیون پہ کیونکہ وہ حساب برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ایک پلہ جو ہے اس کو بھاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے تو اس کے میں نے فارم فورٹی فائف کو ساروں کو کولیٹ کر کے اس کے ڈیٹا کو ایک ایکسل شیٹ میں ڈالا ہے لوگ خود دیکھ سکتے ہیں ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ اپنا ریزالٹ چیک کر سکتے ہیں اس پولنگ سٹیشن کے مقامی لوگ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اتنے ہی ووٹ پڑے تھے یہاں پر وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیک کر سکتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ریزالٹ جو ہے یہ سو فیصد آثینٹک ریزالٹ ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کی جیت ہو گئی زین قریشی کی جیت ہو گئی کیا سمجھتے ہیں ملتان کی عوام نے جو شاہ ممود کرشی صاحب کو دکے دئیے گئے جو اڈیالا جیل میں قید کیا گیا اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے جی بالکل اس چیز کا صرف بدلہ نہیں لیا انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ وہ نائنصافی کی خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں گے وہ ظلم کی خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ تشدد اور پرچے اور جس طرح چادر اور چار دیواری پامان ہوئی یہ ہماری ریت ہے نہ ہماری روایت ہے اور نہ ہی ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے آگے ساتھ جھکائیں گے تو انہوں نے نہ صرف میرے والد کے لیے ایک واضح ان کے حق میں جواب دیا ہے مگر انہوں نے اپنے گھروں کا بھی دفاع کیا ہے اپنے حقوق کا بھی دفاع کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اس ملک شہری ہیں ہمارے حقوق ہیں ہم ان کا دفاع بھی کریں گے اور ہم اپنا ہاتھ لیں گے بھی اور انہوں نے یہ سب ایک بہت پر امن اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے ملک بر میں بہت سے ایسے حلقے ہیں اٹک کی بات کریں اسلام آباد شہالکوٹ جن کا ریزلٹ چینج کیا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہاں بھی جیت ہو جائے گی وہ فاتح قرار دے دیا جائیں گے جی بالکل مجھے پورا یقین ہے کہ ان حلقوں میں بھی اپنے فارم اس وقت مکمل کر چکے ہوں گے اور وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ریزلٹ چینج فارم 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 فائیو یہ وہ کاغذ ہے جو پولنگ سٹیشن کے اوپر جہاں پر گنتی آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ کے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ہوتی ہے سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں وہ گنتی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہر جماعت کا پولنگ ایجنٹ اور پریزائیڈنگ آفیسر اور وہ سب اس پہ دستخط کرتے ہیں اسسٹنٹ جو آرو ہوتا ہے وہ بھی اس پہ دستخط کرتا ہے تو یہ تصدیق شدہ کاغذ ہے جس پہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ یہ کریکٹ نمبرز ہیں یہ فارم فارٹی فائیو اور ڈالٹ پھر آگے دیے جاتے ہیں آرو کیمپ آفیس کی طرف جاتے ہیں اور یہ سارے جو فارم فارٹی فائیو اس کی جمع کل کر کے تو آپ کا فارم فارٹی سیون بنتا ہے اب فارم فارٹی فائیو کی کل جمع میں نے آپ کے سامنے رکھتی اور جو فارم فارٹی سیون ای سی پی نے اپلوڈ کیا ہے شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے اور یقیناً جب وہ یہ دیکھیں گے کہ فارم فارٹی فائیو اور اس کی کل تعداد یہ ہے تو یقیناً وہ نظر ثانی کریں گے شاید ان کے پاس کوئی ایسا بندہ بیٹا ہو سکھ جس کا حساب کمزور ہو تو یقیناً وہ اب ایک مضبوط حساب کی صلاحیت رکھنے والے بندے کو بٹھائیں گے اور دوبارہ ٹوٹلز کریں گے اور وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس حلقے میں مہربانو قریشی میری پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے بہت شکریہ مہربانو تینک یو جی یہ مہربانو میرے ساتھ موجود تھیں مہربانو ملتان سے آج فاتح قرار دے دے گئی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ